زینب کیس کی ننی زینب کو کس نے قتل کیا سات دن بعد بھی قاتل نہ پکڑا گیا نئی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی ہے فوٹیج میں بازار کے مناظر ہیں جہاں فراک اور لانگ شوز پہنے زینب اچانک رک جاتی ہے اور ایک مجتبہ شخص سے اشارہ کرتا ہے جس کے بعد زینب دوڑ کر اس شخص کی جانب جاتی دیکھی جا سکتی ہے اس سے پہلے چار جنوری کو شام پانچ بن کر چپ بیس منٹ کی ایک زیادہ کلیر فوٹیج نیو نیوز نے حاصل کی تھی جس میں آج ملنے والی فوٹیج والا مجتبہ شخص ہی دیکھا گیا تھا آج کی فوٹیج کی کوالٹی زیادہ بہتر نہیں لیکن دونوں فوٹیجز کو بغور دیکھا جائے تو جسمانی خد و خال چہرے پر داڑی شلوار کمیز کا رنگ کوٹ اور پاؤں میں بوٹ ایک جیسے ہیں جبکہ دونوں فوٹیجز میں نظر آنے والے شخص کا چلنے کا انداز بھی ایک جیسے دکھائی دیتا ہے اس بارے میں بات کریں گے اپنے نمائد سلمان کو ریشی سے سلمان اپ ڈیٹ کیجے گا نئی فوٹیج سامنے آ چکی ہے کیا انکشافات ہوئے ہیں اس پر یہ بالکل زینب قتل کیس میں مزید اہم پیش رفت ہوئی ہے تحقیقاتی اداروں کو ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج ماسول ہوئی ہے جس میں تی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ معصوم زینب کو اس شخص کی طرف بھاگ کر جاتے ہوئے جس سے یہ شبہ ظاہر ہوتا ہے کہ زینب جو ہے وہ اس شخص کو جانتی تھی جبکہ شلوار کمیز اور کوٹ پہنا شخص زینب کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتا ہے تو پوری طور پر بچی اس طرف چلی جاتی ہے پہلی تی سی ٹی وی والا شخص جیسے ہی گلی میں داخل ہوا زینب بھاگ کر اس کی طرف چلی گئی یہ وہی شخص جو ہے اسی پوٹیج میں نظر آ رہا ہے پوٹیج سے اندازہ لگایا جاتا ہے زینب اس شخص کو جانتی ہے اور نیو نیوز کو یہ معصول ہو نہیں پولی پوٹیج نے تحقیقاتی اداروں نے اس پر کام شروع کر دیا ہے اور خاص طور پر مقتولہ زینب کا فراک اور لانگ شوز جو جس دن ڈیڈ باڈی اس بچی کی معصول ہوئی تھی تب بھی یہی کپڑے اس نے زیب دن کر رکھے تھے لئے اقدامات کیے چاہ رہے ہیں بہت شکریہ سلمان قریش یہ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ ایک اور فوٹیج سامنے آ چکی ہے زینب کیس کے حوالے سے جو کہ زیادہ کلئر ہے اور ننی زینب کی قتل کے بعد ان کے گھر کی فیضا بھی سوگوار ہے جبکہ ایک نئی فوٹیج سامنے آ چکی ہے اور اس فوٹیج میں مزید انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں زیادہ کلئر فوٹیج ہے جس کی مدد سے اب حکام اس پر تحقیقات کر رہے ہیں فورینزیک لیب میں بھی اس فوٹیج کا معاینہ کیا جا رہا ہے نننی زینب کی قتل پر پیشرف سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں سات دن بعد بھی قاتل قانون کی گرفت سے آزاد ہے اور اس نئی فوٹیج میں بازار کے مناظر ہیں جہاں پر فراک اور لانگ شوز پہنے زینب اچانک رک جاتی ہے اور ایک مجتبہ شخص اسے اشارہ کرتا دکھائی دیرہ ہے اس فوٹیج کی مدد سے اب دوبارہ سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے جہاں پر مزید پیشرف بھی سامنے آ رہی ہے اس سے پہلے چار جنوری کو شام پانچ پچھ کر چھبیس منٹ کی ایک سے زیادہ فوٹیج بھی سامنے آئی تھی لیکن ایک اور فوٹیج میں مزید ان کشافات بھی اب سامنے آ چکے ہیں